لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ذرا مسجد زرار اور اس کے انہدام کو ڈسکس کرتے ہیں مختلف طرق سے متعدد جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے قبا تشریف لائے تو بن عمر ابن عوف کے محلے میں قیام فرمایا اور انہوں نے یہاں اپنے قطع زمین میں قبا کی بستی میں وہ تاریخی مسجد تعمیر کی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے جس کو ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں ہجرت کے زمن میں اچھا جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو ان لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ارس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہماری مسجد کا افتتاح فرمائے جنانچہ حضور وہاں قدم رنجا ہوئے اور آپ نے وہاں نماز ادا کی بنی عمر ابن عوف کے چچا کے لڑکے بنو غنم بن عوف جو زمراء منافقین میں سے تھے اور جن کا تعلق ابو عامر فاسق سے تھا انہوں نے بھی اس مسجد کے قریب ہی ایک مسجد تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا یہ ابو عامر فاسق یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم غزوہ تبوک سے قبل دسکس کر چکے ہیں کہ یہ حرقل روم کے پاس گیا اور وہاں سے ساز باز کر کے اس نے مدینہ کے منافقین کو لکھا کہ تم ایک ایسی مسجد بناو جو باہر سے مسجد ہو اور اندر سے سازش کرنے کا اڈا ہو تو ابو عامر فاسق کا تذکرہ میں آپ سے اس ڈیٹیل میں پہلے کر چکا ہوں یہ آخر دم تک کفار کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف مورکہ آرہا ہوتا رہا یہاں تک کہ بنو حوازن کی جنگ میں کفار کی شکست نے اسے ہمیشہ کے لئے مایوس کر دیا اس نے اپنے حواریوں بنو غنم بن عوف کو یہ بیغام بھیجا کہ میں یہاں سے سیدھا قیسر روم کے پاس جا رہا ہوں وہ مستقبل قریب میں اپنے لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور مدینہ کی بستی کو تہس نہس کر کے راکھ کر دے گا ان کے نبی اور اس کے مشہور صحابہ کو جنگ کی قیدی بنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ملک شام میں لے جائے گا اور اسلام کا یہ فتنہ معادلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دم دون دے گا کسی اثنہ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور اپنے لئے ایک الگ مسجد بناو جہاں تم آزادی کے ساتھ اپنے منصوبوں پر مشورہ کر سکو جہاں تک ممکن ہو تم اسلحہ اور قوت تیار کرو تو ان تمام چیزوں کو اس نے انہیں لکھ کر بھیجا اور جب وہ مسجد تیار کر چکے تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہ منافقین اسی طرح جس طرح قبعہ کی مسجد تعمیر ہونے کے بعد صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ حضور آپ یہاں پر اب مسجد تیار ہو گئی ہے حضور کے حکم سے ہی تعمیر ہوئی تھی حضور کی قبعہ حجرت کرنے کے بعد تعمیر ہوئی تھی لیکن یہ وہ مسجد تھی جس کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا تھا کہ اسیسہ علی تقویہ یہ تو تقویہ کی بنیاد پر مسجد قبعہ بنائی گئی ہے لیکن یہ بدبخت منافقین نے جو مسجد زرار بنائی تھی وہ تو تقویہ کی بنیاد پر نہیں تھی لیکن روش وہی اختیار کی جو تقویہ کی بنیاد والی مسجد کی تھی کہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ بیمار اور معذور لوگ برساتی موسم میں اور سرما میں تاریخ راتوں میں مسجد نبوی آنے کے بجائے اپنے محلے ہی میں نماز پڑھ لیا کریں اور یہاں با جماعت نماز ادا کر کے اس ثواب سے محروم لینا ہوں جو جماعت کا ثواب ہوتا ہے تو ہماری عرضو ہے یہ ہے کہ حضور تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں تاکہ مسجد کی افتدا ہو افتتا ہو اور پھر اس کے اندر برکت بھی پڑھے یعنی دیکھیں باتیں تو دیکھیں نا کیسی مکرو فریب والی تھی حضور کو دعوت دینے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور اس مسجد میں قدم رنجا فرمائیں گے تو آٹومیٹکلی اور پھر نماز بھی ادا کریں گے تو جتنے بھی سادن و مسلمان ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم حق کی جماعت ہیں پھر وہ یہاں آنا شروع ہوں گے پھر ہم ان کے آہستہ آہستہ جماعت خراب کریں گے ان کو دین سے کٹیں گے اور پھر فطرہ ڈالیں گے تو ابو عامر کا رابطہ اپنے چیلوں کے ساتھ بلکل بدستور قائم رہا وہ انہیں خطوط کے ذریعے ہدایت دیتا رہا اس کے نمائندے بھی ہاں آتے رہے اس ہدایات سے منافقین کو بخبر بھی کرتے رہے یہاں کے حالات جا کر ابو عامر فاسق کو بتاتے بھی رہے یہ لوگ جب دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت حضور غزوہ تبوت کی تیاری میں مصروف تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم تو سفر پر جا رہے ہیں بہت مصروفیت ہے اگر ہم واپس آئے تو انشاءاللہ ہم تمہارے پاس آئیں گے اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو منافقوں کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز عدا کرنے سے بچا لیا اچھا تبوت کی مہم سے فارغ ہو کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تیبہ سے کوئی ایک گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں تھا جس کا نام تردی اوان جس کے بارے میں میں آپ سے پچھلے درس میں ذکر کر چکا ہوں حضور ابھی وہاں تھے تو منافقین کو جب پتا چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہیں اور ایک دن کی مسافت پر ہیں تو یا ایک گھنٹہ سمجھ لیں آج کل کے زمانے کا ایک گھنٹہ کیونکہ آج تو بہت تیز رفتار گاڑیاں ہیں اس زمانے کا آپ سمجھ لیں ایک دن کی مسافتہ تو وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ ہماری مسجد میں آئیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھائیں تو اس وقت اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی سورہ توبہ کی کہ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی اللہ تعالی نے کیا آیت نازل فرمائی لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَا میرے پاک نبی آپ ان کی اس مسجد میں خبردار کبھی نہ کھڑے ہوں کیوں کہ ایک مسجد تھی جس کو تقویٰ کی بنیاد پر رکھا گیا تھا کونسی مسجد مسجدِ قبہ لَمَّسْجِدُ النُسْسَ عَلَتْ تَقُوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ کہ ایک مسجدِ قبہ تھی جس کی بنیاد ہی تقویٰ پر تھی اور پہلے روز سے تقویٰ پر تھی اَحَقُ أَنْ تَقُوبَ فِيهَا اور وہ جو مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی اور پہلے روز سے تھی وہ مستحق تھی کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے انہیں نماز پڑھائیں لیکن یہ برد بخت جو لے کر آئے ہیں بعد یہ تو مسجد ہی بے بنیاد ہے اس کی بنیاد میں تقویٰ تو ہے ہی نہیں اس مسجد کی تو حضور نے حضرتِ مالک ابن دقشم معنی ابن عدی عامر ابن السکن اور وحشی جو قاتلِ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کو بلایا ان نے حکم دیا کہ وہ مسجدِ زرار کی طرف جائیں جس کے نمازی انہیں ظلم پر کمر باندھی ہوئی ہے اور اس کو جا کر گرا دے اور پھر اسے جلا کر خاکستر کر دے تو یہ سارا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انجانِ سار صحابہ کو دیا اچھا اس زمن میں بعض مفسرین نے بعض محققین نے بعض صیرت نگاروں نے اس کو کچھ یوں بھی بیان کیا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہاں قیام فرما ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مسجدِ زرار کے متعلق خبر دی گئے یعنی کہ ابھی آپ جو ہے اس مسجد میں نماز نہ پڑھانے کا ارادہ تھا نہ اس طرف کو گئے تھے اللہ عز و جل نے جو منافقین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور مذاق مانے کے لیے جو مسجد بنائی تھی اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ توبہ ہی کی ایک آیت ہے جس میں آپ کو متعلق فرمایا کہ اے میرے پاک نبی بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچا ہے اس لیے اس کا نام مسجدِ زرار پڑا یعنی ضرر پہنچانے والی مسجد اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر یہ کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہے اور قسمیں کھا جائیں گے بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں ہے یعنی کہ یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں کون گواہی دے رہا ہے اللہ عز و جل یہ وہ پہلی آیت کا ٹکڑا تھا میں نے تو آپ سے دوسری آیت پڑھی تھی ابھی تھوڑی دیر قبل یہ پہلی آیت ہے یہ پہلی آیات ہے جو مسجد زرار کے مطالق آئے اچھا اگلی آیت ہے یہ پھر وہ آیت ہے جو میں نے آپ سے بیان کی کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول سے کہا کہ حضور یہ قابل نہیں ہے کہ ان کی یہ دعوت قبول کی جائے نہ وہ مسجد مسجد ہے وہ تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ تو مسجد وہ مسجد ہی نہیں ہے جس میں آپ کھڑے ہوئے تھے جب آپ مدینہ آئے تھے وہ تو تھی لَمَسْجِدُ النُّسِّسَ عَلَتْ نَقْوَا مِنَّ وَلِيَوْنَّ حَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ کیوں اور اس مسجد کو بنانے والے کون تھے؟ یہ تو وہ لوگ تھے میرے پاک نبی وہ آدمی تھے اس کو بنانے والے مسجد قبعہ کو بنانے والے جو پاکی پسند تھے جو پاکی اختیار کرنے والے تھے اور اللہ تو پسند کرتا ہے پاک لوگوں کو وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ اور اللہ تو وہ ہے جو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو اللہ عز و جل نے ان منافقوں کی اس چیز سے پر سے پردہ اٹھا کر اپنے نبی کو بتا دیا تو آیت پاک میں زرار سے مراد یہ ہے کہ قبعہ والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو مسجد بنائی گئی ہے کیونکہ جب بنی عمر ابن عوف نے قبعہ کے باشندے جو تھے مسجد قبعہ بنائی تو ان کے بنی عمام یعنی بنی غنم ابن عوف کو ان سے حسد پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ گدھے باندھنے کے ہاتھے میں نماز پڑھیں گے مگر خدا کی قسم ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے یعنی اس قدر بغض و عناد دیکھیں نا شیطان کو بھی اسی چیز نے رسوا کیا تھا کہ وہ بغض و عناد میں پڑھ گیا تھا تو انہوں نے بھی ایک قسم کھائی تو جب اس طرح کی قسمیں لوگ کھا لے نا فتنہ پردازیوں والی قسمیں تو وہ لوگ جو فتنہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے جب کہا نا ہم لوگ گدھے باندھنے کے اہاتھے میں تو نماز پڑھیں گے مگر خدا کی قسم مسجد قبعہ میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم بھی وہاں ایک ایسی مسجد بنائیں گے اور رسول اللہ کو بلائیں گے کہ اس میں نماز پڑھیں اور ابو عامر راہب جب شام سے آیا کرے گا تو وہ بھی ہماری اسی مسجد میں نماز پڑھا کرے گا اس طرح اپنے بھائیوں یعنی بنی عمر ابن عوف کے مقابلے میں ہمیں فضیلت اور برطلی حاصل ہو جائے گی کہ حضور بھی نماز پڑھ لیں گے اور بنی عامر اور یہ فاسق ابو عامر بھی پڑھے گا جو راہب ہے انہوں نے جس جگہ کو گدے باندھنے کا احاطہ کہا وہ ایک عورت کی زمین تھی جہاں وہ اپنے گدے باندھا کرتی تھی ادھر جب سے مسجد قبا بنی تھی تو اس علاقے کے تمام مسلمان اسی قبا کی مسجد پر نماز پڑھنے لگے تھے اور اس میں پانچوں وقت جماعت سے نماز ہوا کرتی تھی تو جب بنی غنم ابن عوف نے حضرت کی وجہ سے وہ اور مسجد زرار بنا لی تو بہت سے لوگ مسجد قبا کے چھوڑ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے لگے کہ ان کو قریب پڑھتی تھی اور اس طرح اس دوسری مسجد کی وجہ سے مسلمانوں میں تفریق اور پھوٹ پیدا ہو گئی اور ان میں گروہ بندی ہو گئی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مساجد گروہ بندیوں کے لیے بنائی جائیں وہ اللہ کا گھر نہیں ہے صحیح معنوں میں کیونکہ ان کی بنیاد تقویے پہ نہیں ہے مسجد کی بنیاد تقویے پہ ہوتی ہے جماعت بندی اور گروہ بندی پہ نہیں ہوتی وہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے تمہاری مسجد ہے ان سے کہو جاہلوں مسجدیں تمہاری ہماری نہیں مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں تم کونسا دین پڑھ کے آئے ہو اور لوگ ان کو کونسا دین پڑھا رہے ہو اس لیے یہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں یہ دیو بندی اور گروہ بندیوں کے لیے نہیں ہوتی جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی وہ لوگ اس میں جواہ ہو کر اللہ کے رسول کی عید جو ہی کرتے اور معاذ اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے مسجد درار میں کوئی از امارت کی بنیاد ہی فسق و فجور کے لیے ڈالی گئی تھی کہ یہاں جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے اچھا کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے ان لوگوں کو ابو عامر راہب نے ہی مشورہ دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا یہ تو ابو عامر راہب بلا فاسق آدمی تھا بلا شرابتی نیچ آدمی تھا اور اپنی انی نیچ حرکتوں کی وجہ سے یہ پڑے فسق و فجور کرتا تھا اور اس کو فاسق کا خطاب کیا گیا تھا اچھا اس کا نام بسکلی ابو عامر راہب تھا لیکن اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے مسلمان اسے ابو عامر فاسق کہتے تھے یعنی وہ ابو عامر جو فسق و فجور کرتا ہے غرص اس شخص نے لوگوں کو یہ مسجد بنانے کا مشورہ دیا اور یہاں اور کہنے لگا کہ یہاں میرے لیے ایک مسجد بنا دو اور جتنی طاقت اور ہتھیار جمع کر سکتے ہو کر لو میں قیسر روم کے پاس جا رہا ہوں وہاں سے ایک عظیم الشان لشکر لے کر آوں گا اور پھر وہی کروں گا جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا جب ان لوگوں نے مسجد تیار کر لی تو حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھی آ کر آپ اسی طرح نماز پڑھا کے افتتہ کیجئے جیسا کہ آپ نے مسجد قبا میں پڑھائی تھی تو حضور نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی سورہ توبہ کی جو آیت تھی یہ پوری جو آیت میں نے آپ سے بیان کی تو یہ اللہ عز و جل نے یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل فرمائی اچھا ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور کو دعوت دینے کے لیے وہ لوگ اس وقت آپ کے پاس آئے جب آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو حضور نے اس وقت تو معذرت کی ان سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ قبہ کچھ لوگوں کو دور پڑتی ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے اچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت میں سفر کی تیاری میں ہوں اور مجغول ہوں خدا نے چاہا تو واپس آئیں گے تو پھر تمہارے لیے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اچھا اس کے بعد جب آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ان لوگوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے پھر آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کو بھیجا جن کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا مالک ابن دقشم معن بن عدی عامر ابن سکن اور وحشی کہ جا کر اس مسجد کو گرا دیں اور جلا کر مسمار کر دیں اچھا چنانچہ صحابہ نے وہاں جا کر اس حکم کی تعمیل کی یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا مسجد کو منحدم کر کے بلکل زمین کے برابر کر دیا گیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین حضرت ثابت ابن زید کو دے دی جنہوں نے یہاں اپنا گھر بنا لیا مگر اس گھر میں رہتے ہوئے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اس مکان میں پانی کے لیے گڑا کھوڑا گیا تو اس میں سے دھوہ نکلا اس مکان کے بننے سے پہلے رسول اللہ نے اس مسجد کی جگہ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ زمین کو کوڑی کے طور پر استعمال کیا جائے اور یہاں گندگی اور غلازت اور پاخانہ گوبر وغیرہ ڈالا جائے غالباً اس کے بعد یہی پھر آپ نے یہ زمین گھر بنانے کے لیے حضرت زید کو دی تھی کتاب کا شاف میں ہے کہ مسجد زرار میں نماز پڑھنے والوں کی امام مجمع ابن حارسہ تھے اور یہ ان کی امامت کرتے تھے حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں بنی عمر ابن عوف نے جو مسجد قبا والے تھے حضرت عمر فاروق سے مجمع ابن حارسہ کے متعلق بات کی کہ وہ مجمع کو ہماری مسجد قبا میں امامت کرنے کی اجازت دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں اس میں کوئی عمدگی نہیں ہے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مسجد زرار کا امام تھا تو مجمع نے فوراً حضرت عمر سے عرض کیا یا امیر المؤمنین میرے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجئے خدا کی قسم میں اس میں یعنی مسجد زرار میں نماز ضرور پڑھایا کرتا تھا مگر خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بے خبر تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اگر مجھے ان کی نیتوں کا پتہ ہوتا تو میں ہرگیس اس مسجد میں جا کر ان کے ساتھ نہ نماز پڑھتا میں ان کو نماز پڑھا تھا میں اس وقت ایک نوجوان تھا اور قرآن پاک پڑھنا جانتا تھا اور وہ سارے کی سارے لوگ عمر رسیدہ اور بڑے تھے مگر قرآن پاک بلکل ٹھیک بھی نہیں جانتے تھے یعنی اس بنا پر میں ان لوگوں کا امام بنا لیکن میں جانتا نہ تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے تو حضرت عمر نے یہ سن کر مجمع ابن حارسہ کا عدر قبول کیا اور ان کا تعیون کیا پھر حضرت عمر نے مجمع کو حکم دیا کہ مسجد قبا کی امامت کریں اور بنی عمر ابن عوف کو نماز پڑھایا کریں تو بعض علماء نے یہ تفصیلات بھی زمن میں لکھی ہیں تو غرض بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ پیش آیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شہر کو دیکھا تو کہا یہ شہر تابہ یعنی پاکیزہ اور پرسکون ہیں جہاں میرے پروردگار نے مجھے آباد کیا ہے کہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال کر دور کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے پھر جب احد پہاڑ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ جو طلع البدر علینا والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو پھر بچیوں نے اور عورتوں نے یہ گیت پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تو پھر جب حضور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو وہ عام لوگ آپ سے آ کر ملے جنہوں نے جنگ میں جانے سے گریز کیا تھا اور گھروں میں بیٹھ رہے تھے تو اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً ایک درس میں دیکھیں گے تو مسجد زرار والی جو جگہ تھی اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ مسجد توڑ دی گئی جلا دی گئی تو پہلے تو وہاں پہ کولا کرکٹ وغیرہ دالنا اور گند اور گوبر اور مرداد جانور اور بدبودار چیزیں وغیرہ یہ وہاں پھیکی جانے لگیں تو زیاء النبی میں ام السیر میں تاریخ الخمیس وغیرہ میں یہی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر اس شخص کو جس نے مسجد زرار کی تعمیر یا عبادی میں تھوڑا یا زیادہ حصہ دالا تھا اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے آپ نے ایک شخص سے پوچھا تم نے اس مسجد کے بنانے میں کیا حصہ لیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب شربیہ فی عونو قیقہ فی نار جہنم تمہیں خوشخبری ہو کہ جب تم آتش دوزف میں پھینکے جاؤگے تو یہ ستون تمہاری گردن میں لٹکا دیا جائے گا مسجد قبعہ کے متولیوں نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی تھی اس امام کے بارے میں تو پھر اس نے اپنا عذر بیان کیا تو وہ ساری تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں تو اس شخص سے جس سے حضرت عمر نے یہ بات کہی یہ تنبیہن کہی آپ نے کہ دیکھو جب کوئی آدمی کسی غلط کام میں کچھ پیسہ لگاتا ہے تو وہ غلط کام اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے اس لیے دیکھو جب تم اپنے پیسے اپنی طرف سے اچھائی میں لگا رہے ہو تو ذرا تحقیق بھی کر لیا کرو چھانبین بھی کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اچھی کے بہانے وبال اپنے سر پر ڈال رہے ہو اور اتنی لاعلمی بھی اچھی چیز نہیں اور آئندہ متنبے رہنا اور کسی غلط کام کا حصے دار نہ بننا یہ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہو جن لوگوں نے بغض رکھا عناد رکھا نفاق کیا اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی چاہیی بہرحال مسجد زرار جو ہے وہ ختم کر دی گئی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے جو غزوہ تبوک میں باوجود اس کے کس سے تاز رکھتے تھے کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ